امریکہ میں اگلے ماہ ہونے والے صدراتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈانلڈ ٹرم نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے خلاف بغاوت کی گئی اور ان کا تختہ الٹا گیا ایک ریلی سے خطاب میں سابق صدر ڈانلڈ ٹرم نے کہا کہ جو بائیڈن انہیں کملہ ہیرس سے زارہ پسند کرتے ہیں کیونکہ کملہ نے ان کی جگہ لی ہے ڈانلڈ ٹرم نے دعویٰ کیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے خلاف بغاوت کی گئی اور ان کا تختہ الٹا گیا دوسری جانب ڈیموکرائٹک صداتی مینوار کملہ ہیرس نے بلکل صحت مندانے سے متعلق اپنی میڈیکل رپورٹ جاری کر دی اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ڈانلڈ ٹرم اپنی تبی رپورٹ جاری کرنے پر تیاد نہیں ٹرم صداتی منصف سمحالنے کے لیے انفٹ ہیں خبر رہنا جائے